دکٹروں نے احتجاج کیا ہے جہاں پر گرمی کے باعث ایک ینگ ڈاکٹر بے ہوش ہو گئی ہے ٹریفک جام بھی ہے وہاں پر اسے شہریوں کو بھی شدید رشانی کا سامنا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ڈاکٹروں کا احتجاج اس وقت جاری ہے لاہور میں ینگ ڈاکٹر علاج چھوڑ کر پھر سڑکوں پر ہیں ایک مرتبہ احتجاج کیا جا رہا ہے مال روڈ پر ریلی نکالی گئی ہے سیون کلپ کے سامنے دھرنا دیا گیا ہے اس سے پہلے نب اشارہ کے سامنے ڈاکٹرز موجود تھے جو سی ایم سیکریٹریٹ ہے یہاں پر بھی سیون کلپ کے سامنے جہاں پر چیف منسٹر وزیرعالہ کے دفاتر ہیں یہاں پر دھرنا دیا گیا ہے اور اس دھرنے کے دوران ایک ینگ ڈاکٹر بے ہوش ہو گئی ہے جس کو اقتدائی تبدیم داد دی جا رہی ہے باقی ڈاکٹرز بھی موقع پر موجود ہیں کیا وجوہات سامنے آئیں گی اسے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ ڈاکٹرز کس وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں لیکن فیلال آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں ینگ ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں تیرہ روز سے سراپا احتجاج ہیں کسی حکومتی اہل کارنین سے آ کر ملاقات نہیں کی ان کے مطالبات ہیں وہ کسی نے ابھی تک آ کر سنے نہیں ہیں تاہم آج ایک ریلی نکالی گئی مال روڈ پر جس کے باعث شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنہ ہے ان ہسپتالوں میں جہاں کے ڈاکٹرز نے یہ دھرنا اور یہ ریلیاں نکالی ہیں احتجاج کر رہے ہیں انڈور اور آؤٹڈورز بند ہیں جبکہ اس وقت ڈاکٹر مال روڈ پر سیون کلاب روڈ کے سامنے موجود ہیں وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے جس کے دوران ایک لیڈی ڈاکٹر ینگ لیڈی ڈاکٹر بے ہوش ہو گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں ینگ ڈاکٹرز علاج چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر آج کل سڑکوں پر ہیں تیرہ روز گزر گئے ہیں مال روڈ پر آج ریلی نکالی گئی ہے اس سے پہلے نوے شہرہ کے قریب دھرنا دیا گیا تھا جبکہ اب سیون کلاب کے سامنے دھرنا دیا گیا ہے ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے دکٹروں کی موتنی کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز اور ٹریفک بھی جام ہے جبکہ وہاں پر دھرنے میں ایک خاتون ڈاکٹر بے ہوش ہو گئی ہیں آپ یہ مناظر اپنی ٹی وی سپینز پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک ینگ ڈاکٹر دھرنے کے دوران بے ہوش ہو گئی اور ان کو اتضائی تبیمت دی جا رہی ہے